بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مزید سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ what are the possibilities inside blender so we can go to materials or we can just select the object go to material and we can create a material اور جب بھی ہم کوئی material create کرتے ہیں تو اس کا نام assign کر سکتے ہیں which is very useful اور اس کے لئے ہم جو ہے وہ نام assign کرتے ہیں monkey matte اور اس طرح سے ہم ہم پاس different options آ رہتے ہیں if we go to shaded shading تو آپ دے سکتے ہیں we have this type of atmosphere اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم پاس ggx کا option آتا ہے and we have multi scatter ggx اس کو آپ default ہی رہنے دیں اس میں منور سا فرق پڑتا ہے with your quality also we have random walk and purley اور اس میں بھی آپ کا منورس افیکٹ پڑتا ہے with sub surface divisions تو اس کے بارد ہم آپ بیس کلر آتا ہے جاتا ہے بیس کلر سیلیکٹ کرنے کے لئے we can select any کلر اوکے and اس کے اندر بہت سارے options ہیں آپ کے پاس مثلا ہم rgb کلرز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں like this اوکے اور ان کا مکسچر بنا سکتے ہیں we can also go to ڈیچ ایس وی mix کر سکتے ہیں and we also have hexa کلرز جس کے اندر آپ hexa codes add کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کلرز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں also یہ بہت useful رہتا ہے کہ جب آپ hexa کلر کو copy کرتے ہیں اور پھر اس کو پیسٹ کرتے ہیں کسی other software like photoshop تو دیکھ کافی useful اس طرح سے آپ یہاں سے یہ پن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو بھی کلر آپ کی اٹماسفیر میں آپ کو اچھا لگتا ہے you can select it for example this green color you can see we have implemented the green اس طرح سے کوئی بھی color کہیں بھی ہے تو آپ use کر سکتے ہیں okay چاہے وہ جہاں پہ ہو یا پھر آپ کہیں سے بھی جہاں سے پک کر لیں کہیں پک کر لیں okay also i think we should increase the light اور اس کو 3000 تک کر لیتے ہیں and i think لائٹ جو ہے اس کی جو position ہے اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے so i think کہ ہم اس لائٹ کو تھوڑا سا اس طرف لے آئیں تو جہاں پہ یہ فرانٹ جو ہے وہ ہمیں بہتر دکھائی دے رہا ہے okay so we can see our shaders in a better way or also اب اس کو اگر 2000 ہاں اب یہ ٹھیک ہے so now if we go to our shaders or اگر اس کو select کریں تو we can just change the color اور color change کرنے سے آپ دے ستھیں کہ we have our new color here okay and اب اس کے اندر ہم دیکھتے کہ مزید کیا کیا options ہیں also we can select this one اور اس کے اوپر بھی ہم material add کر لیتے ہیں so when we will add materials so for example sphere matte تو اب آپ دیکھیں ہم اس میں colors وغیرہ add کر سکتے یہاں سے یا یہاں shaded view سے بھی shading window میں بھی لیکن ایک ایک اوپشن واپس آجاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو you can see que ہمارے old materials ہیں like monkey تو اگر ہم monkey کو select کریں تو you can see کہ یہ material implement ہو جاتا ہے so اس طرح سے اگر ہم دوبالہ سے material 001 پک کریں تو یہ material add ہو جائے گا so it's up to you کہ آپ کون material چاہتے ہیں اپنے object کے اوپر اوکے سو now we'll move further اور ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا options ہیں ویتار materials تو materials کے اندر ہم آپ پاس یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں bsdf ہے اور اس کو ہم نے surface کے اوپر ایڈ کیا اور یہ جو output ہے یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے so we also have a surface اور یہ use ہوتی اپنی skin پہ usually use کرتے ہیں تو آپ کو different type کا color نظر آتا ہے skin tone اگر اس کو تارچ کی intensity ہے وہ زیادہ ہو جائے تو آپ کو اس طرح کا effect ملتا ہے اور اگر کم ہو تو اس طرح کا effect ملتا ہے also we have radius of this اس کو بھی change کر سکتے زیادہ effect جو ہے وہ آپ کو دے گی f f is for white اور now we can just remove the subsurface color okay subsurface surface کے بعد ہم metallic specular etc اور metallic اور specular کے اندر difference جو ہے وہ کچھ بھی خاص difference نہیں ہے عالدوں کے specular بھی metallic کی طرح ہی کام کرتا ہے اور اگر آپ اس زیادہ کرتے ہیں تو you can see کہ ہمارا جو object ہوتا ہے اس کی اوپر metallic ness زیادہ ہو جاتی ہے اگر roughness کو کام کرتے تو you can see metallic ness زیادہ نظر آتی ہے اور roughness جو ہے وہ realism کے لیے ہم add کر سکتے ہیں اور roughness اگر زیادہ ہوگی تو یہ matte ایک فرق ہوتا ہے یہ metallic ness جو ہوتا ہے یہ زیادہ reflections آپ کو دیتی ہے so for example اگر metallic ness کو increase کرتے تو you can see کہ ہمارا object ہے یہ زیادہ reflected ہو جاتا ہے اور reflections اور metallic ness جو ہے وہ زیادہ اس پہ show ہو رہی ہوتی ہے so you can keep metallic ness اور roughness جو ہے وہ بھی use کی جا سکتی ہے so for example اگر metallic specular roughness کو ختم کرتے ہیں تو you can see this is type of a diffuse type material is here now okay اور i think light جو ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں اور اگر اگر ہم اس پہ جو ہے metallic ness کو use کر لیں اور specular بھی تھوڑی سی use کر لیں اور roughness بھی use کر لیں تو you can see very nice result as compared to the order result okay اس طرح سے ہم پاس different options ہیں antistropic جو ہے وہ اگر ہم increase کرتے ہیں تو یہ ایچولی یہ بھی اس کے لیے میں آپ کو ڈیفرنٹ شیڈر ابھی بتاؤں گا کہ how it will work تو انٹیس ٹروپک جو ہے وہ تھوڑا سا شارپ شائن وغیلہ دیتی ہے ایج ایج شائن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شین جو ہے شین میٹیریل is usually سو ناو آپ دیکھ سکتے کہ یہ کم ہو جاتا ہے آپ کو کچھ زیادہ فرق جہا میں نظر نہیں آرہ لیکن جب ہم اس کو رنڈر کرتے ہیں تو آپ کو ٹھیک ٹھاک فرق نظر آتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس مزید آئیو آر کا اپشن ہے آئیو آر اور ٹرانس مشن وغیرہ جو ہے اس کی اگر ہم انکریز کریں تو یہ گلاس ٹائپ افیکٹ آپ کو ملے گا اور آئیو آر کی ویلیو جو ہے وہ آپ آن لائن اگر آپ جائیں اور آئیو آر بلنڈر تو آپ کو ڈیفرنٹ ویلیوز نزل آ جاتی ہیں ریفرنس اور یہاں سے آپ گلاس ڈائیمنٹ رو بی اور اس طرح کے جو میٹیریلز ہوتے ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور ان ویلیوز کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیو آر میں اور پھر آئیو آر کی جو انٹنسٹی ہے جہاں سے اس کو انکریز کیا جا سکتا اور اس کے لئے بھی سپریٹ شیڈر ہے جس کو ابھی ہم یوز کریں گے اور دیکھیں گے اس کو بھی اس طرح سے امیشن وغیرہ ہے امیشن ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ امیشن دیتے ہیں یہ اس آبجیکٹ کی لائٹ کی امیشن ہوتی ہے اس امیشن سٹرانت کو بھی کیا رہا سکتا ہے اور اب اگر فور اگر ہم اگر ہم لائٹ کو 500 کرتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا امیشن جو ویلیوز ہیں ان کو بھی کئی جگہ پہ یوز کیا رہا سکتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایلفا ٹرانسپرنسی ہوتی ہے اور یہ ایمیشن ہی کی ٹرانسپرنسی ہوتی ہے تو یہ کچھ ویلیوز تھی جو کہ ہمارے شیڈر کے اندر آتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ ہم اس شیڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کر کے ناؤ یو کن سی وی نو شیڈر ہیر اب اگر ہم کسٹم شیڈر کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں وی کن پریس شیفٹ اے اور شیڈر میں جائیں گے اور ہم پاس ڈیفرنٹ شیڈر آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ شیڈر ہوتی ہیں بھی ایس ڈی ایف تو یہ شیڈر جو ہے پہ 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 شیوز کر لیں تو یہ ڈیفیوز کلر جو وہ ایڈ کرے گا اور اس کی ریفنس وغیر کو بھی انکریز کیا جا سکتا ہے اس لئے سے آپ کے پاس مزید شیڈر ہیں لائک وی ہاو ایمیشن شیڈر اور ایمیشن شیڈر وہی شیڈر ہے جس آپ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے جس میں ہم لائٹ کو جو ہے وہ امیشن کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ مین لائٹ کو اگر ہم فر ایسیم پل زیرو کرتے ہیں تو ایسی اوبجیکٹ وی لائٹ تو ایس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس کا شیڈر کا میں نے آپ کو یوز بتا دیا آل سو ایسیم دیفنیٹی دی مین شیڈر تو آپ اگر اس کو یوز کر لیں جو کہ پرنسیپل شیڈر ہے تب بھی اس کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس گلاس بی ایس ٹی ایف ہے اور اگر آپ اس کو یوز کر لیں تو یہ آپ کو گلاس والا ایف دے گا اوکے آپ سے بھی آپ وہاں سے انٹیس ٹرپک جو آئیو آر سوری ہماری ویلیوز تھی تو وہاں سے آپ اس کو بھی آپ جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اوکے سو 1.4 اور اس طرح سے ہم گلاس کا کلر ہوگی اس تھی اس سے یوز کر سکتے ہیں سو اٹس اپ تو یو این بیک من شا اوکے یہ کچھ آپ شنگ اندر جنہیں آپ یوز کر سکتے ہیں جی جی ایکس ملٹی سکیٹر اور اٹس اپ تو یو کہ آپ کون سا یوز کر کلنا چاہتے ہیں سو دس اس کے بعد ہم پاس اور شیڈر ہے آ جی اس لائک گلاسی پینٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو لائک سرفس پہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کا بھی کلر وغیر آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن دیفنی میٹالک نیس اگر آپ ایڈ نہیں کر سکتے اس دریقے سے آپ کے پاس مزید شیڈر ہے لائک ہولڈ آؤٹ اگر آپ اس کو اپلائے کریں تو یہ بس سیمپل آپ کے جو آپ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اور یہ مکس شیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر جی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد دیفنی پرنسی بھی اس تی ایف ہے جس جو کہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ گرسی کام کرتا ہے وی آلسو ہیو شیڈر لائک پرنسی پل والیوم اب یہ پرنسی پل والیوم جو ہے وہ بی ایف سے ڈیفرنٹ ہے اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ والی جو شیڈر ہوتا ہے اس کو جو والیوم شیڈر ہوتے ہیں ان کو ہم والیوم پر جو کرتے ہیں اگر ہم والیوم پر جو کریں گے تو ہمارے پاس ایک ریزلٹ آجاتا ہے اور یہ والیوم اپلائے ہو جاتا ہے آپ کے آپ کے اوبجیکٹ پر اور اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اور ڈنسٹی کو دیکریز کیا آسکتا ہے تو اگر اس والیوم کو اگر ہم سرفیس پہ یوز کریں تو اٹھ ورک اور یہ سرفیس پہ یوز نہیں کیا جاتا اور یہ والیوم پہ ہی یوز کیا جائے گا اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ ہا اٹھ و یوز شیڈر کے اندر پھر آپ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا ریزلٹ مل سکتا ہے اس کے اندر بھی ایم ایم شیفٹ اے اور شیڈر پہ جاتا ہیں اس طرح کے آپ سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو ایفیکٹ ملیں گے اور یہ بھی گلاس پہ یوز کی جاتا ہیں اس طرح کی سرفیس پہ اور اس دوسرا جو شیڈر ہے لائک ٹرانسپیرنٹ پی ایس ٹی ایس کو اگر آپ چیز کریں گے تو یہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ریزلٹ دے گا دیفینیٹلی ہی کانٹ گٹ گوڈ ریزلٹ ہیر اور ایکچولی یہ ہیر آلیوم اوکے نوٹ آلیوم دی سرفیس تو اس کو مکس شیڈر میں یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ پاس مزید شیڈر بھی ہیں لائک والیوم سکیٹر ابزورپشن اور ان سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے مکس شیڈر کی تو مکس شیڈر جو ہوتے ہیں اگر ہم اس شیڈر بند آسکتے ہیں so فار اجمپل we can create a شیڈر فار اجمپل پرنسیپل شیڈر اور جہاں پہ ہم ایک کلر چوز کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم جہاں فس شیڈر پہ آٹ کر لیتے ہیں اور یہ بھی پرنسیپل شیڈر ہم کر لیتے ہیں اور آئے ٹو سرفیس اور اب آپ کو جو ریزیلٹ ہوگا وہ جو ہے یہ دو شیڈر ہم مکس کرتے ہیں گے ریڈ اور گرین اور پھر کیا ہوگا ہم پاس اس طرح کا جو ریزیلٹ ہے وہ ہم کو ملتا ہے ریڈ اور گرین کی کمبینیشن سے اس کی اندنسیٹی کو بھی ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ مکس کر سکتے ہیں جو آپ کے شیڈر ہوتے ہیں ہم پاس ایک اور ٹائپ کا شیڈر ہوتا ہے جس کو ایڈ شیڈر بولتے ہیں اور شیڈر پہ جاتا ہے ایڈ شیڈر ہے یہ بھی مکس کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر جو مکس ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈی فرنٹ ہوتی ہے اور آپ کے پاس شائننگ ریزلٹ جو ہے وہ آتا ہے تھوڑا سو شائن آجاتی ہے آپ کے ریزلٹ میں سو اس کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو یو سی دی ریزلٹ اور اب آپ دیکھیں گے کہ نے اس ویڈیو میں سیکھ ہم نے بلکل بیسک سیکھ اور آج کے جل کے ہم مزید ان شیڈرز کو ڈی ٹی میں سیکھ گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہاو دی شیڈر ورک اور دار سی ٹھو دیس ویڈیو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ